بھئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اپنا سلام ارز کریں تو جس نے کہا ہے اس کا بھی کر سکتے اگر میاں بیوی آپس میں نراض ہوں تو ان کی عبادت قبول ہوتی ہے کوئی کافر تو نہیں ہو گئے کہ عبادت قبول نہیں ہوگی عبادت تو قبول ہوتی ہے باقی جس کی غلطی ہے اس کو سزا بھی دے گی اگر بیوی خامد کا کہنا نہیں مانتی خرچہ مانگتی ہے خامد خرچہ نہیں دے تو خامد خرچہ دینے کا ذمہ دار ہی نہیں جب اس کی بات نہیں مانتی اس کا کوئی حق نہیں کہ خرچہ لے بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے اور چھوٹے بھائی کا بیٹا اس رشتے پہ راضی نہ ہو انکار کر دے تو چھوٹا بھائی صلح رحمی کو ترجیح دے نہیں کوشش کریں اس کو منانے کی نہ مانے تو ٹھیک ہے صلح رحمی کا مانے یہ تو نہیں کہے وہ نہیں پسند کرتا کہ لڑکی کو اور دو پر دستی آپ نکاح کریں بڑے بھائی کی دو بیٹیاں ہیں چھوٹے کی تین ہیں بڑا بھائی شرط رکھ دے کہ میری دونوں بیٹیاں لوگے تو پھر میں تمہاری تینوں بیٹیاں لوگے ہیں وٹہ سٹہ کریں ہی نہیں بلکلی ہے وٹہ سٹہ جائز ہی نہیں ہو سب کے رشتے دوسری قوم میں کر دے باہر جائیں گی وہ عزت سے رہیں گی تمہاری بھی عزت کریں گی اشراق کا سورج لکلنے کے بعد بیس منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہے اور جب نو بچ جائیں دھوٹ تیز ہو جائیں تو پھر اس کا ذہا کا وقت ہے اور مغرب کے بعد جو ہے پھر افوابین کا وقت ہے میاں بیوی اکیلے ہیں ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے خامند کو قتل کر دیا گیا تو بیوی کیس کی پیروی کرسکتی بلکل کرسکتی کیوں نہیں کرسکتی بیوی عیشہ نے حضرت عثمان کے مقدمہ لڑا ہے نا کیس لڑا ہے اسی لیے تو مقابلہ کیا حضرت علی سے نمازی کے سامنے نہیں گزر سکتے تواف والے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں حدیث کا معنی ہوتا ہے کہ حضور کا ایک دفعہ کا عمل سنت کا معنی ہوتا ہے جس پہ حضور نے ہمیشہ عمل فرمایا اب ایک دفعہ حضور نے کھڑے ہو کے پشاپ فرمایا حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پشاپ فرماتے تھے نوافل اور قرآن پڑھنے سے تواف کرنے کا زیادہ سواب ہے عابل زمزم کو کسی دوسرے پانی میں ملا کے دو نمبر نہ کریں عمرے کرنے کے بعد جب وطن جائیں تواف الویدہ عمرے والوں کے لیے نہیں ہوتا حاج والوں کے لیے ہوتا ہے اصل حکم جو ہے حدیث میں وہ تو نماز فرض کا ذکر ہے کہ ایک لاکھ لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب فرض بھی اللہ دیں گے سنت پہ بھی دیں گے ہر عمل بھی دیں گے قرآن پڑھیں گے تب بھی دیں گے میں تواف کرتا ہوں تو بی بی کو کہا کہ تم نفلیں پڑھتی رہو تلاوت کرتی رہو میں اپنے تواف کا عجر تمہیں بخش دوں اور زندہ موجود بیٹھی ہوئے اس کو کیسے بخش دوں گے خوش آمد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اس کو کہو وہ اپنے تواف کرو تم اپنے تواف کرو مزیادہ خطرہ ہوتا ہے مردوں سے ٹکلانے کا تم بھی تم مرد ہو تو اس کے آگے چلو تمہارے پیشے چلے کوئی نیٹا کرائے گا میں نے عمرہ کیا پھر کپڑے پہن لیے بعد میں باگ کتنی دیر بعد اگر تھوڑی دیر تو کوئی دم نہیں اگر دو چار گھنٹے کپڑے پہنے رہے تو پھر دم نہیں باہر آلی یہ قصے کہانی ہیں نا لکھا کرو میں ہر بانی کہ ایک آدمی ایک عورت کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اس آدمی نے دوسری عورت سے تلق بنا لیا وہ نجائدہ گناہ ہے ظلم ہے اور کہاں رخصتی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے لیکن نکاح تو ہوا ہے وہ اس کی بیوی ہے جس کا نکاح نہیں ہوا وہ اس کی بیوی نہیں ہے اس کا کہنا مانے نا مانے نکاح ختم نہیں ہوتا میرے لئے دعا کریں کہ میں ختم نبوت کا کام کروں اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے ایک بچہ ہماری ہفتال میں ہے اس کے گھر والوں نے صدقے میں گوش پکا کے ایک درست کے نیچے رکھ دیا کیوں درست دیا بندے نہیں ہیں دنیا ہمیں گرد کو دیتے بالکل غلطی ہے کہ درست کے نیچے رکھو جانور کھائیں بندے نہ کھائیں جب صفا مروازہ اٹھتے ہیں تو اس وقت جس نے قبال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پانچھے سال پہلے ایک مجبوری کی وجہ سے طائف سے احرام نہیں باندھا اب ہم دبائی سے آتے ہیں طائف سے بارہ عالمیت کر کے اس عمرے کو قضاء کھان رہے ہیں حضور پاک کے روضہ مبارک پہ زیادہ بار بار نہ جائیں یہ بھی بے عدبی میں شامل ہیں ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ اور رواہ گذرے ہیں وہ تو جس دن جاتے تھے سلام ارز کرتے تھے پھر جس دن واپس آنا ہوتا تھا سلام ارز کرتے تھے باقی حرم میں بیٹھ کے دروشی پڑھتے ہیں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے لیکن اس طرح کہ زہر کی نماز میں تاخیر کرو آخری وقت میں مڑھو اس کے فوراں باز اثر کا اول وقت شروع ہو جائے گا اس کو پانڑو تو دونوں جمع بھی ہو گئی رہی بھی اپنے اپنے وقت میں باقی ائمہ کے نردیق ہر وقت جمع ہو سکتی ہے تقدیم تاخیر لیکن امام ونیوہ فرماتے ہیں قرآن کا مسئلہ ہے کہ تو موقوتہ توقید سے ہے وہ تائین ہے تائین استرحاد کو قبول ہی نہیں کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جمع صرف عرفات میں اور مزدرفہ میں ہوتی ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتی ہے بہرحال جو جمع کرتے ہیں ان پر اطرحات نہ کرو لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو اب دیکھیں نا اللہ کی کوئی حکمت تو ہے نا آپ فجر کی نماز اور زہر کو جمع نہیں کر سکتے کیوں وہ بھی تو دو جمعاتیں ہو جائیں گی زہر اور اثر کو کرتے چونکہ دونوں کے وقت ملتے ہیں مغرب اور عشاء کو کرتے ہیں دونوں کے وقت ملتے ہیں فجر کا وقت اٹھ گھنٹے کا فرق ہے تو بہرحال امام صاحب کی دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں کہتا ہے جی کہ عالم بکرے کو خصی کرنا جائز ہے ہاں خصی کرنا جائز ہے عالم برزق میں بھی وقت کی رفتار اور تقلیب ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنے پیاروں کے بشنے جب آپ جائیں گے ہم برزق میں پھر اس وقت ٹیلی فون ساتھ رکھ لینا ہمیں بھی بتا دینا وہ عالم الغیب ہے اللہ کو بتا کیا ہے یہ ہے کہ کافر کو عذاب ہوگا مومن کو راحت ملے گی میری بیٹی میرے شوہر نے اپنی بہن کو دے دی اب وہ بڑی ہو گئی ہے مجھے ماں کہہ کر پکارتی ہے باپ کو مامو کہتی ہے کوئی حاج نہیں پکارتی ہے کیا ہوتا ہے اثر کی نماز کے بعد سکھ جائے تلاوت آ جائے قرآن کا وہ کر سکتے ہیں مجھے ہچکی کی بیماری ہے میں نے بہت علاج کرایا ہے افضل علاج زمزم ہے اپنے ملک میں افضل علاج یہ ہے کہ سات دفعہ فاتحہ بڑھ کے پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کرو اور تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ ہچکی شروع ہو آپ اپنے حال سے ناک بد کر لیا کریں اور جتنی دیل کر سکتی ہیں کریں جھٹکہ لگے کہ ہچکی بند ہو جائے اشراع کی نماز مسجد میں مردوں کے لئے عورت گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہے صلاح تصویر پڑھنے سے یہ نہیں ہے کہ قبیرہ گناہ باف ہوں جب تک توبہ نہ کرو کبھی گناہ باف نہیں ہوتے کہتے جی آپ فوراں کہہ دیتے ہیں کہ جی اطلاق دے دو یا دوسری شادی کر جب بیوی کہنا نہ مان اب بتاؤ دوسری وجہ سمجھتا رہوں اور وہ کیا کرے جس کا کہنا نہیں مانا جاتا تم تو وجہ بتا دوگی کہ اس کا قصر ہے لیکن وہ کیا کرے جس کے حقوق زوجیت بیوی اداری کرتی نماز میں اپنے گناہوں کی دعا سجدے میں کر سکتے اگر نفلی نماز میری بھانجی کو نظر لگی ہے اس کی بھانجی اور پلکوں کے بال چل گئے ہیں اللہ سے شفا مانگو زمزم سے مودھ ہوتی رہی جتنے دن ہے گھر میں پانی کا ڈرم ہے اس سے وجو اور عسل کرتے ہیں کھانا پکانا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میری ساز کو دو سال سے اگر 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 بھائیں مسجد اللہ کے گھر میں بچوں کو پڑھانے کا حکم بھی ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے مومن بیٹھتے ہیں یتردار سون قرآن کو اور قرآن پڑھ سکتی ہے ہنفی مسئل بھی نہیں پڑھ سکتی اگر وہ اپنے مسئل کے مطابق پڑھتی ہیں آپ مسئلہ سمجھا دیں نہیں مانتی ہو جانے ان کا کام جانے طالب علموں کے لیے بھی کوئی گنجائز نہیں ہوتی ہے میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور دوسروں غلطی ہے نا تمہیں ڈانٹ پہ آ رہے ہیں تم بچوں کو ڈانٹ دیں یہ کون سر طریقہ ہے بہرح استقفال پڑھو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں اگر جائز حق کے لیے کوئی رشد مانگتا ہے دے دیں گناہ لینے والے پر ہے جائے نماز پہ خانہ قابل کا فوٹو ہو یا مسجد نماز تو جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جائے نماز سادہ لیا کریں نماز اثر کے بعد دواف کریں تو اس کی دو رکعات بعد میں پڑھیں آج کل موبائل فون میں بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں تو آپ موبائل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے جب تک کوئی عالم نہ سمجھ بارا الفجر کی سنت کی اہمیت ہے لیکن اگر مسجد میں آئے اور نماز کھڑی ہو چکی تھی اب نماز میں مل جائیں دو رکعات جو ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں جس نے بھی سلام کا اللہ خوش رکھے ادار اور نقد کے ریٹ میں فرق ہو تو جائز ہے بنگ میں نوگری کرنا جائز ہے کہ کوشش کرو کسی دوسری جگہ کرو پاکستان میں عورتیں نام مہارم سے پردہ نہیں کرتی لیکن ان کا شوہر فوت ہو جائے تو عدد میں پردہ کرتی ہیں تو اس سطھ بھی کرنا چاہیے ہندت میں بھی کرنا چاہیے میں نماز بھی پڑھتی ہوں وضائع بھی پڑھتی ہوں دل کو سکون نہیں ملتا یہ جو تڑپ ہے نا آپ کو یہ ہی تو نیکی ہے کہ آپ کو تڑھ پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے دل مطمئن نہیں ہو رہا لیکن اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اللہ بذکر اللہ تطوئن القلوب متر کے بغیر نماز نہیں ہوتی متر واجب ہے کچھ لوگ صبح کی نماز قضاء کر پڑھتے امدن قضاء کرتے ہیں تو گناہ گار اگر اتفاق سے نید آگئی میں لیے سے ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں جزا اللہ خیر جزا سوم و سلات کی پابند ہے نیک ہے قرآن بھی پڑھ رہی ہے لیکن رشتے آتے ہیں تائی نہیں ہو رہے اللہ کرے گا ہر شئے کا وقت مقرر ہے تم جلدی کیوں کرتے تم تم کتنے عرصے کے بعد مکہ میں آئے ہر چیز کے لیے وقت ہے جب اللہ چاہیں گے ہو جائے گا ازان کے وقت قرآن پڑھتے رہے اور اس کو جواب بھی دیتے رہے قرآن کے وقت اگر کوئی آدمی موں سے گلہ کر لے کوئی بات نہیں اگر قرآن شریف گر جائے غلطی سے کوئی گناہ نہیں تم نے عمدت تھوڑا گرایا ہے نہ توہین کی گر گیا پورے مکہ میں یہاں بھی نماز پڑھو ایک کا لاکھ ملتا ہے بھائی اور بہنوئی دونوں بھی مارے اللہ شفا تا فرمائے ایک آدمی نے نوکری کا جانسہ دے کر پیسے لیے تھے وہ آدمی فوت ہو گیا اب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے تو یہ پیسے اس کے وارسوں کو دے دیں بیوی کو بچوں کو بارحال آپ کا نماز پڑھتے رہیں یہ نہیں کہ ایک ہفتہ فجر کی پڑھیں ایک ہر نماز کی پڑھتے رہیں جو جتنا ہو سکے مسجد کرنے یہ نجائز ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ولید رکھا ہے ٹھیک ہے ولد ولید اس کا معنی بھی لڑکا ہوتا ہے ہم نے پاکستان سے آئے تقریبا جہاز چالیس منٹ کا سفر تیہ کر کہ خراب ہوئیا واپس اسلام آگیا اور ہم بھی اتر گئے فلائٹ بھی ایک دن کے لئے کہیں ہم نے احرام کھول دیا دم پڑ گیا احرام نہ کھول دے میری لڑکی کی اولاد نہیں ہیں اللہ اس کو صاحب اولاد کرے صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو میرے شہر کو دل کی تقریف ہے اللہ شفا آتا فرمائے یا قوی یہ وظیفہ پڑھا کرو میری لڑکی کی چھاتی روگ جاتی یعنی اس کو سانس کی تقریف ہے اللہ شفا آتا فرمائے میری والدہ کے گھٹنوں میں درد ہے اللہ شفا آتا فرمائے میرا بیٹا ہے حافظ قرآن اللہ اس کو قرآن پر علم بھی اور عمل بھی توفیق عطا فرمائے فجر کی ادان کے بعد وضو اور مسجد کے نفل نہیں بس دور کا سنت پڑھو بس وہی سب کے لیے ہو جائے گی الصلاة والسلام علیہ کا صرف سامنے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں دور سے نہیں باہ وہ تصور نے فرما جائے سب ختم ہوں گے لیکن میرا نصب باقی رہے گا بس ختم ہو گئی میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا خواب آئی خواب کا مجھے پتہ نہیں رکھتا کسی اور سے پوچھ دینا میں جلدی جلدی گھر آیا فروض پڑھا تھا اس سے روزہ رکھا لیٹ گیا ایک اور اللہ رم بج پتہ نہیں کیا سائیڈ بھی لے جانے کا تھا یہ اب سوال لکھو اگر آدھے مقتدی مجھے پسند نہیں کرتے اور آدھے کرتے ہیں کوشش یہ کرو کہ سب پسند کریں اگر مقتدی پسند نہ چھوڑ دو علماء کو ضروری تو انہیں محمد کرتی کسی اور مسجد میں چلے جاؤ 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 میں پسند کریں میری شادی کو پانچ سال ہوگئے اولاد رب لا تذر نی فرد دن وان تخیر ربار سین مالدین کا حج کا ارادہ ہے اللہ سے دعا کریں استغفار پڑھیں مجھے ہر وقت ایمان کے بارے میں وسوی سے آئیے وسوی سا آنہ ہی ایمان کی دلیل ہے جب بھی تواف کریں جس کے لئے کرنے اس کی محیت کرنے یا اپنا تواف کر کے بعد دعا کرنے کہ یا اللہ اس کا سلا فلاں کو عطا فرمان میرے والد صاحب بھائی کو کہہ رہے ہیں عمر پر جائے وہ نہیں آرہا اس کی مقدر اس کی قسمت میں شوہر کے حقوق بھی پورے کرتی ہوں لیکن وہ مجھ بھی تشدد کرتا ہے تو یہ ظلم ہے اس کا عورتوں پہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ان سے بھلائی کرو نہ کہ سخت کرو وہ توبہ کرے ورنہ بیوی کے حق میں پکڑ جائے گا اہل حدیث ان کا کہنا یہی ہے کہ بظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں حیز کی عالت میں اگر کوئی عورت مسجد عائشہ جائے لیکن عمرہ نہ کرے ٹھیک ہے واپس آ جائیں حیز کی عالت میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی ہے میں نے عشاء کے چار فرد پڑے ہیں لیکن وطر نہیں پڑے بات میں وطر پڑے یا قضا کریں چونکہ وطر حتیم میں عورتوں اور مردوں کا عرش ہوتا ہے تو تجریز لکھ کر آپ حکومت کو بھیجیں جو آپ کی عقل میں ہو ہم جہاز والے جائیں واپسی پہ پانچ لیٹر آبی زمزم دیتے ہیں بہرحال آپ وہ تو لے جائیں اگر زیادہ لے جائیں وزن کرا کے لے جائیں بہرحال طواف کے ہر چکر میں مختلف دعائیں پڑتے ہیں وہ جائز ہے لیکن افضل یہ ہی ہے کہ تصویح پڑے سبحان اللہ والحمد اللہ 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 اکبر ایک سفر میں ایک عمرے کے بعد اور بھی عمرے کر سکتے ہیں مسجد عشاء جنران سے اعرام باند کے مہاں کر سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں کر سکتے ہیں حضر عصد کے موسیٰ کا مقصد اتباع سنت ہے اگر اضاء کا خطرہ ہو تو دور سے اشارہ کریں آپ کا بیان جو ہے ہم گھر میں سن سکتے ہیں انشاء اللہ اللہ کا قرآن ہی علمائے کرام کہیں ان کے بیان سن سکتے ہیں گھر میں سن سکتے ہیں مکہ مکرمہ آتے ہیں گاڑ مدینہ منورہ سے لیکن درائیور طائف سے احرام درائیور باندھے نہ باندھے تم احرام باندھ کہا خرو وہ تو درائیور ہے اس کے اجازت ہے زندہ لوگوں کے لئے بھی عمرہ اپنے لئے کرو اس کے دعا کرو نقاب ہونے کے ساتھ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز میں بھی نقابی ضرورت نہیں ہوتی ہاتھ میں جو سرخ رنگ دھاگ پہنٹے ہیں یہ ہندوؤں کی علامت میرے مارج میں امتحان اللہ کامیاب کرے سودت علم نشرہ سات دفعہ پڑھ کرو غلاف کعبہ کے غلاف کو چومنا نجائز ہے میں اپنے چجرداد بھائی کے لئے تواف کر سکتی ہوں کر سکتی ہیں عورت اور مرد کے سجدے میں فرق ہے عورت سینہ زمین سے بدن لگا سجدہ کرے قرآن اور موت اسی سے اور دروی شریف استغفار سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے فرد نماز کے دونوں سے ہم بلکل دونوں سجدے کے بغیر نماز ہوتی نہیں وہ کینسر کی علاج کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے وہ کوئی کرپ دیکھ لیں ایک لڑکی کی عمر بنتالیس سال ہو گئی ہے بھائی شادی نہیں کرا رہے وہ مجرم ہیں وہ لڑکی اگر بھائی نہیں مانتے خود بھی کر سکتی ہے شادی مدینہ سے واپسی پہ ارام باندھ کے مکہ پہنچا تو بھی خراب تھی بغیر عمرے کے پاکستان گیا تو دم پڑ گئی اور عمرہ بھی اس کے ذمہ ہے اصل مغرب کے درمیان توا مکمل تو دو رکعت مغرب کے بات پڑھیں دو لوگ جو لوگ یہاں نے دیکھا ہے کہ ازام کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ہیں چونکہ ایک حدیث ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں امام بنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے لیکن مغرب کی لئے ازام کے باؤ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے ورنہ دو سے پہلے چاہ سنت موقع دا ہیں پہنی مرتبہ جب احرام دوبارہ احرام بانے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں تواف کے دور آج ضرور نہیں کہ این مقام ابراہیم کے پیچھے اور بہت پیچھے چلے جائیں یا کسی جگہ پڑھ لیں موبائل کے میسج بے ایک مرتبہ طلاق بھیلنے طلاق ہوگی لیکن لفظ طلاق تین مرتبہ لکھا گیا ہے تو تین طلاق اپنا کام کرنے کے لئے کسی کو رشوت نہ دے حورت اگر حرم میں موجود ہو تو جنازہ پڑھ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر آنے والے کا عمرہ قبول فرمائے میرا بھائی اور میرا چاچا بیمار اللہ شفاعت فرمائے حافظہ کم دور ہے تو اللہ کا نام پڑھ دعا کیا کرو حضور نے طائف کے سفر کی آپ نے کی آپ کے ساتھ حضرت زید تھے طائف کے اندر دو بھی قادری میکات ایک ہی راست دو ہیں اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں جتنی اللہ پاک حمد دے امام صاحب نے شدہ تلاوت نہیں کیا ہم شدہ میں چلے گئے امام رکو میں تھا پھر آپ کی نواز نہیں ہوگی آپ امام سے سکت کر گئے میرے بیٹے کو تلیس میں اللہ شفا دا فرمائے اسامہ حسن نے آپ کو سلام کہ و علی السلام ہم آپ جب واپس جاتے ہیں لوگ ہال گلے میں ڈالتے ہیں یہ نجائز ہے یہ تو بلا وجہ رسم میں مبال کسی جگہ مطبق واسطے یا پیسوں کے ذریعے لگایا جائے مطبق مالک سے کمی یہ نجائز ہے یہ نہیں موبائل میں جو کمپنی سے ہم لیتے ہیں لاؤڈ کر آدھے وقت دو تین روپے زیادہ کار لیتے ہیں اللہ مجھے پتا کیوں کار رکھتے ہیں وہ وجہ کا بتا ہو پاکستان کے مدرسے میں جو لڑکیاں ہیں حافظہ وہ نماز ترابی بھی پڑھاتی عید کی نماز انہوں کو نہیں پڑھانی چاہیے نہ سلات تصویی جماعت ہوتی ترابی پڑھا سکھ شادی کو بارہ سال ہو گئے چھے بچے فوت ہو گئے ساتھے مجھے کی امید ہے اللہ شفاعتہ فرمائے اور آپ قطول عمر اولاد نصیب فرمائے باپ اپنے سوتیلے بیٹے کی بیوی کی بین سے نکاح کر ہانی کر سکتا ہے ایک لڑکے نے شیعہ لڑکی سے شادی کی ہے وہ لڑکی صحابہ کو بھی مانتی ہے تو ٹھیک ہے بارحال بدر کی زیارت کے لیے گئے ایک جگہ تھی تو ڈرائیور نے کہا کہ سکویں سے انبیاء نے پانی پی اللہ عالم میں نہیں جانتا وہ کون سا کون ہے بارحال پاکستان کی افواج جو دفاع کرتی ہیں اپنے ملک کا وہ شہید ہوتے ہیں جو کافروں کی در سے لڑے گا وہ شہید نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں نے مجھے تنگ گیا ہوا ہے یہ پڑھا کرو حرم کی پوری حد مقرر ہے جو اکیس دن کے پیکج پہ آتے ہیں ایک دگہ دن نہیں ٹھہرت دے کچھ مکہ میں کچھ مدینہ میں تو مسافر ہیں میرا بیٹا بے اللہ صاحب اولاد کرے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیں اللہ ان ظالموں کے ظلم سے بچائیں اور ظالموں سے اپنی قدر سے خود بدل لیں ایک بھائی یہاں رہتے ہیں والدہ بیوی عمر پہ آ سکتی ہیں اگر رمضان شریف میں عمرہ کیا حج فرض نہیں ہوتا اجازت ہوگی تو فرض ہوگا جب اجازت ہی نہیں ہے یہاں جتنے سعودی عرب میں فیصلے ہیں عدالت ہیں قاضی ہیں مشایخ ہیں وہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ کی فقر پہ عمل کرتے ہیں وطر سب تین پڑھتے ہیں وہ صرف دو کے بعد سلام پھیرتے ہیں حنفی سلام نہیں پھیرتے ہیں سما موتہ کے سب قائل ہیں طلاق سلاسہ کو بھی سب تین کہتے ہیں گھوڑی کی ہلت و حرمت کے بارے میں اللہ نے اس کو کہا ہے کہ مائم مہین بڑا حقیر گندہ پانی صفا مروع نہیں کیا تھا دم دے دیا تو اب اس کی قضاء کر لیا تو کپڑوں میں بھی دوڑ سکتے ہیں تواف میں استلام سنت ہے نہیں کیا تواف ہو جائے گا دو رکعہ تواف کے رہے گئے اب پڑھ لو میاں بیوی بمبائی سے کٹھے آئے ہیں لیکن یہاں عمرہ الگ الگ ادا کیا تو کوئی بات نہیں بارحل مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ بیر روحہ اور بیر شفا ستر کلومیٹر پہ ہیں میں نہیں جانتا میں مسجد کا امام ہوں مقتدی اکثر بریلوی شیعہ ہیں بارحال آپ اپنی طرف سے نمازیں پڑھاتے رہیں اور نظم طریقے سے حکمت سے ان کو دین سمجھاتے رہے اپنے اور اپنے والدین کے لئے قضاء نمازیں نہ پڑھو ان کے لئے وہ قضاء نمازیں ہیں تو فدیہ ادا کرو ایک نماز پڑھو گے تو یہ نہیں کہ لاکھ ادا ہو جائے گی ایک انڈیا کے مسلمان پریشان اللہ ان کی پریشانیوں پہ رحم فرمائیں اللہ ان کے جانوال عبر عزت کی حفاظ فرمائیں مدینہ سے واپسی پہ حید آگیا اگر آپ نے نیت نہیں کی تو اچھا کیا چونکہ دو دن کے بعد آپ جا رہی ہیں چلی جائیں جب نماز قصر ادا کریں گے تو سنت سر کے کچھ حصے کو کٹوایا اگر چوتھ حصہ کٹ گیا تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اگر کوئی آدمی نیک کام کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے اس کا عجل دنیا میں نہیں صرف آخرت میں دے یہ غلط ہے دنیا کی بھلائی بھی مانگو آخرت کی بھی مانگو ربنا آتینا فی دنیا حسنت وفی آخرت حسنت دنیا دنیا یمانی بھی اسلام سنت ہے اسر کے وقت حنفی مستق سے آنی ہوتا لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ دیا کریں میرے بیٹے کا نام پتنی کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا رکھا ہے کیا ٹھیک میرے بیٹے کلام اجمع اجن پتنی کیا ہے دو پلر کے بیچ میں نواد ہے وہ بھی ہو جاتی ہے جو امام جرابوں پہ مساء کرتے ہیں ہنفی مسرق میں نواد نہیں ہوتی ہم نے عمرے کے سارے فرائل پورے کیے صفا مربع کے بعد نفل پڑھ کر شوہر کے بال کار پہلے بیوی کے بار کار دی کوئی بات نہیں کوئی دم شم نہیں پہلے عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیسے کریں جیسے پہلے کیا تھا بہتر یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے کریں مرد اسی طرح کرنا ہے جیسے تم نے پہلے کیا ہے کہتے کہ فجر کا دست جو ہے آپ کا یوٹیوب پہ کیوں نہیں آت میرا بھائی نہ میں یہ ڈالتا ہوں نہ میں وہ ڈالتا ہوں اس کے لئے بھی اگر کوئی اللہ بندہ بھائیہ کر دے گا تو ڈالے گا نظر کا مضور ہے فکشفنا انکہ غیطاء قب بسر قلی اور محادید پڑھا کریں فیروضہ کی انگوٹی پہننا جائز ہے جائز ہے ہم مسجد بنا رہے ہیں اللہ کامیاب کرے ایک بچی بیمار اللہ شفا دے منافقانہ کے تعلقات نہ رکھیں منافق بہت بڑا وہ تو کافر سے بھی بتر ہوتا اگر صفا ملوہ کے بعد گھنٹے دو گھنٹے کے بعد سر مڑا کوئی حرج نہیں ایک عورت کو پانچ دن حیز آتا ہے حیز کے پانچ دن گزرنے کے بعد خون بند ہو گیا انہیں غسل کیا فجر کی نماز بھی پڑی عمرہ بھی عدا کیا پسل بھی کیا پھر زویر کی نماز میں خون آگیا دم عدا کریں میرے بھائی نوکری کے لیے پریشان ہیں تو اللہ سے استغفال پڑھ کے دعا مانگتے رہیں ایک آدمی نے آج کیا کنکریا مار کے بھول کیا کہ چھ باری ہیں یا سات کوئی بات ہے اللہ قبول کرے قال علم جو ہے وہ جادو ہے اور جادو حرام ہے اپنے بیٹے کا نام محمد عمر رکھا ٹھیک ہے بڑا اچھا نام تواب عمر کا کیا دو رکعت نہیں پڑی اب پڑھ لیں حرم نوازیوں کے آگے نہ گذریں مجبوری ہو تو شدے کی جگہ سے دور گذر جائیں بارہ اگر وضو کے بعد آپ کو قطرے آتے ہیں آپ کوشش کریں خوش کرن ٹیشو سے اتمن آن سے پانی ڈال کے کچھ اندودار بھی کریں ہر نواز کے لیے نیا وضو کریں مثلا جو آپ نے مغرب کو وضو کیا اب اشاہ تک نواز پڑھتے رہے اگر کسی ہندو نے کہا کہ دم دم اور مجھے مدینہ کی خجور دے سکتے ہیں دارلوم میں سے سلام آرز کرنا چاہتے بلکل جب چاہیں مجھے ملیں اشاہ کے بعد بھی میں نیچے بیٹھا ہوتا ہوں جو ہمارے عزیز فوت اور کسی کی نام ملا کہاں کر سکتے ہیں دماغ میں جو غلط وصفی سے آتے ہیں کوئی خوف نہ کریں لا حول پڑھا کریں دیہاد میں جمع نہیں ہوتا انفی مسرق میں میں پاکستان میں پتہ نہیں کیا ڈاکٹر ہوں قادیانی مریض بھی آتے ہیں کوئی بات نہیں علاج کے لئے تو کافر بھی آئے تو آپ کو کرنا ہوگا غلط تیجے بال جھڑ گئے تو بار نہ ہوں تو سر پہ اس طرح بھروا دیا کریں بلکل پردہ فرض ہے اللہ کے قرآن کا حکم ایک آدمی پاکستان نے ارام باندھ کے آیا ہوتل میں ہمام میں جاتے ہوئے ارام اتار کے رکھ دیا کوئی بات نہیں ہوتل سے نکلتے ہوئے نقاب لگایا لیکن مرے کی نیت کر چکے یاد آیت پھر نقاب ہٹا دیا بٹھ ٹھیک ہو گیا ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں بہو اپنے سسر کی جسمانی خدمت نہ کرے آج کل کے دور میں فتنہ ہے اعتبار ہی نہیں ہے تبلیغی جماعت کی کار گزاری کسی ان کے جماعتی سے سننے ہمارے گھر میں اولاد نہیں اللہ صاحب اولاد کرے میرے مارس صاحب فوت ہو گئے چار مہینے نمازیں نہیں پڑی نمازیں گن کے یعنی پانچ فرد اور ایک وطر چھے نمازیں ہو گئی اور ایک نماز کا تقریبا دو سیر گندم کے اعتبار سے یعنی بارہ سیر گندم روز کے حساب سے صدقہ کر دیں واللہ عالم اور یہ جو ایسا دقائج صرف انفی مسلک میں اللہ صل علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم یا جلال والکرام یا الہی الہنا الہ کل شئین لا الہ الہ انت اللہ انت روی اسر لکل سیر وانت علا کل شئین کا دین یا لطیف الطب بنا بلطف کل خفی یا لطیف الطب بنا فی تحصیر کل اسیر فإن تحصیر کل اسیر علی کے اسیر اللہ یسر امرنا ومور اولادنا وابناتنا واسحابنا ومشائخنا وامور من نوسانا واسطوسانا وامور المسلمین مار راحت لقلوبنا وابداننا والسلامت والآفیت بھی دیننا ودنیانا اللہم نصر المجاہدین فی کل مکان اللہم نصرهم فی کشمیر وفی فلسطین اللہم ایدهم بن اثر کا یا قوی یا عزیز اللہم محلق آداء کا آداء الدین اللہم انزل علیهم بحث اللذی لا یرد عن القوم المجرمین اللہم حفظ سائر بلاد المسلمین حاد برد الامین فجال آمن مطبع اننسخ اندرخ اندرخ اندرہ یوم الدین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیمار دور فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے اتا فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرض داروں کے قرض اتا فرما پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں فلسطین میں برما میں عراقان میں یا اللہ روہنگیہ میں عرب میں عجب میں افغان میں